صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی اگر ایک انار مل جائے اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدہ بازار سے ایک دینار تھا میری جیب میں انار خرید کے جب واپس پلٹا تو کہتے ہیں ایک بڑا شخص ہونٹوں پہ کمزوری آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ ایک دینار تھا جس کا انار آ گیا کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اس شخص کی ہاتھ میں رکھا بوجل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی سبر والے معبود کی سبر والی بیٹی کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چیرہ دیکھا دھکانے لگے علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو خیرات کر آئے ہو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا فاطمہ تجھے کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے آپ نے خرید بھی لیا تھا اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہوئی نہیں سکتی یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہو کہا علی آجا مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے مولا علی کہتے ہیں سور کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دست کوئی ایتنا اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے نو انار مجھے دیئے کہانے لگے نبی پاک نے بیجے ہیں یہ نو انار ہے نبی پاک نے بیجے ہیں تو حضرت علی شہر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں دائیں پاہن دیکھ کہانے لگے نہیں تمہارے یہ ہیں فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو دس ہوتے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاہاں بالحسنہ تفالہ ہوا شروع ہم صالحہ تم ایک نیکی کرو گے میں دس کا عجر عطا کروں گا فرمایا میرے ہوتے تو دس پورے ہوتے اللہ رسول نے بیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے وہ میرے ہوتے تو دس ہوتے یہ نو ہے حضرت علی فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا دس ماہ بھی نکالا کہا لی تیرے دس ہی تھے میں تو تیرا انتہان لے رہا تھا دس ہی تھے تیرے یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی جب تلٹ کھڑاتا ہوا آیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھے سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا کمزور سا مسلمان لڑکڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کھڑے ہیں چار جانب دشمنی دشمن ہیں جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سامپ پھینک دو کہنا چاہیے چنا کہ یا اللہ ایک ہی تو شایئے اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجعہ کیجئے میرے عزیزوں اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا سامپ پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا پر سوڈ ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے اے ڈنڈا آتمے ہیں ہم کہیں گا جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کا میرے راب کا حکم ہے تو میرے لئے یہ بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا ازدہا بنی ہے لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے انقا کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نہ سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاں میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین تھی حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہ جناب پانی چاہیے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجرات من حسنہ تہاشرہ تہائینا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو وار جاتا کہتا ہے یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ادربتی اصاکل حاجر مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فان فاجرات من حسنہ تہاشرہ تہائینا اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک اصحاب مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لے تو اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرہ ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی میں اب اس کے آنا ہو کے میں ذرا سیٹی فیر لے لوں اجرہ ہلسے کے کتنے سالوں کے بعد آئے گی پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی تیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوار نیزے فیرون پیچھے آگے دریا آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہا پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دئیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا دوسری جگہ اسہاں مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غر کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعی بن ابی وقاس قادسیہ کی جنگ کے لئے نکلے رستے میں دریائے نیل آ گیا حضرت سیدنا سعی بن ابی وقاس اب کہاں سفر تہہ کر کے آئے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریائے آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں اسے آپاں کہتے ہیں دشمل للکار حضرت سعی بن ابی وقاس دریائے کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے پہنے لگے اوہ دریائے اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے امد یعربی کے وفادار موقع رہے ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگایا جب دریائے نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریائے سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرت سعی بن ابی وقاس نے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کوئی دریائے میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک صحابہ کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار درود دیکھیں انداز دیکھئے مٹی کا پیالہ یار چھوڑ پڑا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے حضرت سعی بن ابی وقاس کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریائے کی طرف دیکھا کہنے لگے چالی جا رہ گیا پیالہ بھی واپس کر دیں صحابہ کہتے ہیں دریائے کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دیں وہ میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماز اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی دکتیں محرفت والے ہیں محرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کونسی محرفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا ماز اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نوازہ کر دیا ہے سڑکے پکی ہو جائیں گی خوشحالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں بوٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھوک لوگ اعتماد اور یقین کو وہ ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہے ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا بیسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کریں ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بی ناس گورنر بنے رواد یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نین اور سارے مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتنیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خوشک ہو جاتا ہے سال کے بعد وہ دریا خوشک ہوتا اور جب خوشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ احام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹھ کر کون سے کون سا طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواد ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواد ہمارے رسم و رواد رسول اللہ کی سنت کے پابند ہیں سارے بولئے سل اللہ ہو پھر ایک دفعہ پڑھئے دروش شریف سل اللہ ہو تین دفعہ کرنے تاکہ تاکہ عداد ہو جائیں سل اللہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن آسل اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھا دریاء چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خات لکھا کہا حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑ ہیں یہ لوگ حضرت عمر نے دو خات لکھے ایک حضرت عمر بن آسل کے نام دوسرا دریائے نیل کے نام دو خات لکھے ایک خات لکھا دریاء کے نام ایک خات لکھا عمر بن آسل گورنر کے نام گورنر کے نام خات لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے سب کو دریائے نیل پہ لے جا اور میرا یہ دوسرا خات دریاء میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دے کہتے ہیں یہ خات پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دنیے اور سوچیے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریاء کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریاء اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورتی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بینا شروع کر دے فوراں منٹ نہ لگانا حضرت سیدنا عمر بن آدھ فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خاتم میں نے ڈالا تو دریاء نے بینا شروع کر دیا فرماتے ہیں دریاء بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ ایمان کی قوت درہ و مسلمان سہمہ و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جنہیں عزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نہ تھوڑی تکلیف ہے صحیح بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک سیابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے سوڑے ہیں نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لے حضور بڑا پیار میں سوچ لے کہا مابوبہ بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گے تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے بولو اسے تکلیف ہے یہ پکی بات جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لگ جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصف پہ ہے کٹھن مرحلہ کٹھن یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تیہ کر لیا کفار کے ساتھ خدہ ابیہ کی جانگوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمان مسلمان اپنا بندہ نہیں لگ سکتے اور مسلمانوں کا کوئی شخص گلتی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی انہوں سے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینہ پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ بھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ ہے حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہتے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیو دھتکار دے کہ جا دوڑ جا وہ کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پخت کی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکالی دی یا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیف سامنے کھڑے سامنے دو سپاہی آگئے ذرا دیکھئے ایمان کی پخت کی ایمان یقین ون استقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیف تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالا ہے یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپاہی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہتے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دی فرمائے اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موں پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے بادوں کا بڑا پابند ہے میرا رسول اپنے بادوں کا بڑا پابند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سراد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپائی اب آؤ میرے مقاملے میں جس نے آنا ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے الیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تند تندور ہڈاندہ بالر تیسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اٹھو سبر پلے تھلایا تندی آنڈی تے ماندہ سالن اٹھے لون سبر دا پایا غلام فریدہ بے میں ساری تیری غلام فریدہ بے میں ساری تیری تے نوجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا جس کو مکہ والے مارتے ہیں میرے پاس آ کے ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو قوت دیکھو جیریاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے کہ میں گڑی اتھڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنے باجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا فرمایا بس ٹھیک ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بسیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بسیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بسیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بسیر سے جب کوئی کہتا نا کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بسیر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو میں بھی حملے کی اجازت گفر کا مال مالِ گنیمت ہے حضرت ابو بسیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہیں ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے ہیں جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شک ختم فرما دے اور آپ ان کو بھلا لیں بھلا لیں حضرت ابو بسیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینہ کی جانے مو کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوہ کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بسیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو سے ابا کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے اسے ابا کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجگیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجگیاں لوگ کہتے ہیں ابو بسیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا بعد آ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا ابھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بسیر کا وقت بھی نہیں آیا شہابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی تاکر نہیں تھی جب حضور کا رکھا لیا نا تو دونوں جم اٹھنیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگانے لگے آو دیکھو میرے نبی کے بعدے کتنے سچے ہیں آو دیکھو حضور کے بعدے چونتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے بعدوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے بعدوں پر اعتبار کرتا دنیا دار تھاگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہ رب گریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتی ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی طوانہ ہی پیدا کریں یہ جھوٹے وعدوں پر جھوٹی تسلیوں پر اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائیں بھائیں کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رہے مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا دانائی والا ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی اور جب روایت پڑھی نہ تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی میں نے کباس بھئی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی یہ تو ہاتھ دیں اس سنوان پر حد دیں حضرت انس بن مالک عدیث کے راوی میری طرف دیکھئے گا حضرت انس بن مالک عدیث کے راوی ہیں توجہ کرنا کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میکہ بھی ننے آل بھی ددے آل بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جاداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں مال دولت بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی میں حضرت عائشہ کے برطن دویا کروں گی میں بھی نوکری کروں گی آذر ہیں فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب سوفہ میں رکھ لیا اصحاب سوفہ میں اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کی حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا بڑا منیٹھا بڑا دیمہ بڑا وفا شہار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نماز دلچسپی سے پڑتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا وہ رسیلہ وہ سنجیدہ وہ کم وہ وہ میٹھا وہ پیارا کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت اس کی مکنہ تیسی سی شخصیت طبیعت کھنچی چلی جائے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کام نے لگا کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی سننا سننا روح پرواز کر گئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آت پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غسل دو کفن دو میں خود اس کا جنازہ پڑا ہوں گا پھر حضور نے فرمایا نہیں اسے غسل نہیں دینا ارادہ بدل گیا ہے پروگرام تبدیل ہوگا اسے غسل نہیں دینا فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انسو کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ سے رنگ دیکھا کوئی منفرد سے انداز دیکھا ہمیں بھیج دی اممہ کو بلاو اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو دی اکتم خوش ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل اممہ کو بلاو اس کی ارادہ مابوب کیا ہے ارادہ خدا کیا ہے میں تو اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اممہ جی کان گری کا تیل مگاتی چیزیں مگاتی ہیں اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اممہ جی نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تو تیل میں سے بھی کم استعمال کرتا ہوں تو رگر رگر کے اوہ نہیں نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں فلان چیز بڑی موٹی اس کا رنگ تھوڑا نرالہ ہے اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں یہ اپنی مثال آپ ہی ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ ذرا دھوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چیروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا باقی ہی چلا گیا کہاں پردہ کر باقی ہی کہاں کہتے ہیں اممہ نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے پھر سینے پہ رکھے پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی اے اللہ میں میں جائدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑا تھا مولا میں تیری بھارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی خدا بندہ میں نے نیکے چھوڑ دیئے سسرال چھوڑ دیا ننحال چھوڑ دیئے ددحال وہ دشمن تھے سارے دین کے چھوڑ کے آئی میں نے عرضوں کا برا مکان بھی چھوڑا خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا مجھے شکوہ کوئی نہیں لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے کہ تُو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا اے اللہ کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بوتک مسلم کا خدا کوئی نہیں اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تُو مارنے پہ قادر ہے تو تُو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے خدا بندہ خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر وہ خوش ہو جائیں گے وہ مجھ پہ تانے کسیں گے بھبدیاں کسیں گے اے عرشقِ مالک رحمت کا دروادہ کھول میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں نظر فرما حضرتِ حدث بن مالک فرماتے ہیں ایمان یقین اور استقامت کے ساتھ اس پھولے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجدِ نبوی کے سہن میں عجیب نظارہ دیکھا ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نارے لگانے لگے لوگوں سنو قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا یہ مسجد نبی سچوں کا گھر اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا اللہ کے رسول سچے معبوب سچے مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ گھر سچے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا فرماتے ہیں رسولِ پاک کو خبر دی تو معبوب نے مسکر آ کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں اتماد اور اتبار اور یقین کی ضرورت ہر فرد کو ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے یقین میں اتبار میں تو ایک گھر نہیں چلتا معاشرہ نہیں چلتا عدم اتماد ایک ایسی چیز ہے دنیا میں پریشان تاجر وہ نہیں ہوتا جس تاجر کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا زیادہ تکلیف کا معاملہ اس تاجر کا نہیں ہوتا کہ جو چھوٹے دردے کا ہوتا ہے سب سے زیادہ کمزور تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اتبار نہیں کرتے جس کا مارکیٹ میں اتبار اٹھ جائے اتماد اٹھ جائے اس کی تجارت تھپ ہو جاتی لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں بندہ اتماد بنانا اور اتبار قائم کرنا یہ دنیاوی طور پر کامیابی کی علامت ہے یاد رکھیں اگر اتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آسکتا پھر اس کا دین نہیں چلتا پھر اس کے لئے مشکل ہے نماز پھر اس کے لئے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے اتماد کی دولت اللہ دیتا ہے جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کی حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے گوھر کی رئی ہے کیا جملہ کہہ دیا میں نے پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے پھر عبادات تقوی پریزگاری پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے قرآن مجید فرقان امید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ مسلمان بنو تو پھر اسلام پر پھر یہ جو کمزوری ہے نا یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں چلتے ہیں ابھی کل ابھی پرسوں بانے ہی لے ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کسی نے کلمہ پڑا تو اس پر پورا دین ضروری ہے پورا اب وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں یقین کی دولت نعمت ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ زیدہ کالو ربون اللہ سم مستقامو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے نہیں اللہ ہی رب ہے اللہ ہی دینے والا اللہ ہی مالک اللہ ہی ہمارا رازی کہہ رب ہی ہمارا سب کچھ جب ڈٹ گئے تو فرماتا تنزلو علیہم الملائکہ پھر میں ان کی مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا فرشتے کیا کہتے ہیں لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کرنا خوف نہ کھانا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُو عَدُونَ ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا وہ کیسے عطا کرے گا وہ میری مدد کس طرح کرے گا نظام کیسے چلے گا ڈٹ جائے کہیں میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ گزارہ کرنا ہے میرے مالی کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی ہے دوسرے کی نہیں دیکھنی میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا ہے جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمدھی اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی دو دولتیں دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے 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 دو قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کونسی ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ اسے سونا دے دے چاندی دے دے پیسے دے دے جائدات دے دے اولاد دے دے یہ نہیں دیکھئے حضور نے دولت کس کو کہا نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا سرمایہ کا اس خزانے کا سوال کریں یہ مل گئے تو تمہیں ہر شاہ مل گئی یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی جو معاف کرنے لگ گیا جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا جو معاف کرنے لگا غلطیاں معاف کرنے لگا جس کو ایک دولت یہ مل گئی اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں درگزر کرنا دوسرا رب و رسول پہ یقین کامل لگو اسے کائنات کی ہر شاہ مل گئی میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بتر ہے بے کیف سجدہ روٹھی روٹھی سی عبادت اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے جس شخص کو پتہ چل جائے لوگ میرے مخالف ہیں اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے میرے خلاف بھی لگے ہوئے ہیں میری بات ہو رہی ہے کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے اور اگر یہاں یقینیں کامل ہو گیا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی اوہ بھائی یاد رکھیں یہاں اپنے آپ کو اتمنان دیں یقین کی دولت دیں قرار کی دولت دیں سکون کی دولت دیں یقین اتمنان اگر آپ کو ایمان اور یقین اصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے پھر اس پر ڈھٹ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی اس بات کا ڈر نہیں کہ پیشے ختم ہو جائے گی نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی حضور کیسے بات کا خوف ہے تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا ان کا یقین بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمایا گا یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار اللہ کے وعدے پر اعتبار اوہ میرے بھائی اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکم آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندہ ہوا ہے اور آج گیا نہیں دریدہ ہے اور اگر تجھے آمنہ کے لان نے کہا کہ اونٹ ملے گا اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا میری طرح تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے یقین تو کر اس معبوب کی بات پر ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے یقین کی کمی آگئی تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آجا نا چھڑ نا چھڑ یار دبو ہا ہو جاویں گی روگی جیڑی بکری جیڑوں وچھڑی تے او بگیارا جوگی جیڑی بکری 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 موسیقی